انگوٹھی کی عداب میں سے یہ ہے کہ بلا ضرورت انگوٹھی نہ پہننا بلا ضرورت انگوٹھی نہ پہننا سوالات میں اس کی جو عشقالات ہیں یا کوئی سوال اٹھیں گے وہ اس وقت آخر میں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے یعنی دائیں میں بھی پہنی جا سکتی ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا چھوٹی سب سے آخر والی ہے یا درمیان والی یعنی بڑی سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا انگوٹے میں انگوٹھی نہ پہننا ویسے بھی عموماً رواج میں بھی ہمارے ہاں نہیں پہنی جاتی اور انگوٹھے میں انگوٹھی نہ پہننا اور انگوٹھی کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھنا ایک تو یہ ہے کہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اوپر والے حصے میں ہم جیسے گھڑی کا اوپر والا موت ہے جو نگینہ ہے اس کو اندر والی ہتھیلے کی طرف رکھنا یہ زیادہ افضل اور یہ مسنون ہے مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی ساڑھے چار گرام سے کم پہننا یعنی اتنی انگوٹھی اگر ساڑھے چار گرام سے کم کم ہے اور وہ بھی چاندی کی ہے اتنی تو ان کے لیے گنجائش ہے باقی اس کے علاوہ سارے گنجائش اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنت میں رکھی ہے عورتوں کے لیے صرف سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکروح ہے لیکن یہ ہے کہ آج سونے چاندی کو تو ہم ترس ہی جائے جو عام ہیں یا وہ بھی تو ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں پہنتے آرٹیفیشل جتنی بھی وہ پہنے کی چیزیں ہیں اس کو ہم ناجائز پھر بھی نہیں کریں کہیں گے جائز ہوگی پہنا درست ہوگا لیکن بہتر یہی ہے کہ سونے اور چاندی کی اگر یہ والا مسئلہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہنا ہے یہ والی سنت تو ہم نے ضرور پوری کرنی ہے کہ ہر وقت چاندی اور سونے کو ہی پہننا ہے اور جو نقلی زیورات کہنا ہے یا آرٹیفیشل کہلیں ان کو ہم نے نہیں پہنا ایک سے زیادہ نگینے والی انگوٹھی پہنا درست نہیں ہے یعنی ایک سے زیادہ ایک انگوٹھی پہ ایک ہی نگینہ ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے ایک انگوٹھی پہ کئی نگینے ہو تو وہ پہنا درست نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ کئی انگوٹھیاں ایک کے علاوہ دو انگوٹھیاں پہنا تین انگوٹھیاں پہنا وہ درست ہو جائے گا اور انگوٹھی میں اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے اور خواتین کا بھی اس میں آ چکا ہوا ہے جہاں تک پہنانے کا ذکر ہے وہ انگوٹی میں کہیں بھی نہیں ہے جہاں تک پہنانے کا ذکر ہے وہ یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے تو وہ ہمارے یہاں کا رواج ہم کہہ لیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو شریعت کا کوئی اتنا حصیت یا حصہ نہیں ہوگا انگوٹی کے حوالے سے کچھ اگر کچھ سوال ہو تو نہیں تو اگلا باب